سنتوش مہر اترا کیا اسی کروڑ لوگ دیش کی جو سب سے بڑی آبادی غریب آبادی اسے ایسے ایمپاور کرنا جو انیلاجی ترک دے رہی ہیں کہ بھائی سسٹین کرانے کے لیے ضروری کیا دیش کی غریبی ایسے ختم ہوگی یا پھر یہ کوئی اور مسئلہ ہے کوئی اور مسئلہ نہیں ہے غریبی بڑھی ہوئی ہے بے روزگاری بھینکر ہے اور ہم سب کو معلوم ہے کہ مدرسفی تھی یعنی مہنگائی در ترم سیما پہ ہے اسی وجہ سے یہ کہنا کہ کووڈ آ گیا ہمارا دیش بدحال اس وجہ سے ہے دنیا بھی بدحال ہوئی تھی میں یاد دلا دوں کہ دوہزار سترہ اٹھارہ میں ہی ہمارے دیش کی بی روزگاری در ہمارے دیش کے پہلی بات یوپی کی بات ہو رہی ہے ان کو روزگار اگر گاؤں میں مل رہا ہوتا تو بڑی خوشی کی بات ہوتی کیونکہ تب گرامیڈ علاقوں میں یوپی میں دش دسملو آٹھ پرتشت بی روزگاری در نہ ہوتی پہلی بات دوسری بات یوپی کی بات نہیں کر رہا پورے دیش کی بات کر رہا ہوں یوپی بہار دھارکھن چھتیزگڑ سارے ہی پردیش ان پردیشوں میں جب پلائن کر کے پناہ پلائن کر کے ریورس مائیگریشن کر کے لوگ واپس گئے تو منرگا کی ڈیمانڈ بڑی ہے کیونکہ بہت زیادہ لوگ چھے کڑور لوگ تین سالوں میں واپس کرشی میں جڑے ہیں آپ کو سرکاری آنکڑے میں بتا رہا ہوں اسی کی وجہ سے پچھلے ڈھائی تین سال سے منرگا کی ڈیمانڈ بھینکر روپ سے بڑھی ہوئی ہے اور یہ پھر میں آپ کو دہرہ دوں کی جو دوہزار چار و چودہ کے بیچ میں لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال وہ کوویٹ سے پہلے ہی ساڑھے چھے پرتیشت ہو چکی تھی یعنی کہ ڈیڑھ پرتیشت گر چکی تھی چاروں چودہ کے بنیسپت اور کوویٹ کے بعد وہ جو اوسط گھٹ گیا اور تو اس لیے نو سال کا اوسط پانچ دسملہ ساتھ ہے چھوٹا سا انٹروینشن ایم سو سوری چھوٹا سا انٹروینشن یہ کہ یہ اسی کروڑ لوگوں کو پانچ کلو اناج دے کر کیا ہم غریبی سے لڑ پا رہے ہیں یا لڑ پائیں گے کیا یہ رائٹ سٹرٹیجی ہے نہیں کتا ہی نہیں کتا ہی نہیں کتا ہی نہیں صاف ظاہر ہے کی اگر یہ ایسا ہوتا اور سرکار کو یہ احساس نہیں ہوتا کی بے روزگاری اصلیت میں بڑھی ہوئی ہے چاہے سرکار ماننے کو تیار ہو چاہے نہ اسی وجہ سے وہ پچھلے تین سال سے دے رہی ہے مفت اور اب بھی اب پانچ سال اور دینے کے لیے تیار ہے یعنی کی سرکار کو بھروسہ نہیں ہے کی وکاسدر بڑی بڑی تیزی سے بڑھنے والی ہے دوسری بات ایک ابھی تیرا کروڑ کی بات آپ اور لوگ شاید کر رہے تھے یہ جو تیرا کروڑ گریبی ریکھا کونسی گریبی ریکھا سے اوپر اٹھے ہیں یہ ملٹی ڈیمنشنل پاورٹی ہے یہ آمدنی آدھارت گریبی نہیں ہے دہرا رہا ہوں ہمارے دیش میں پچھلے دس سال میں بارہ کے بعد آمدنی آدھارت گریبی کے آنکڑے نہیں ہیں یہ صرف اور مابدند استعمال کر کے ان کی میں چرچہ کر سکتا ہوں آپ کو الگ کا رکرم کرنا پڑے گا تو یہ دھیان رہے کہ آمدنی نربھر کرتی ہے روزگار پہ روزگار نہیں اتپنہ ہو رہا ہے گیر کرشی چھیتر میں لوگ کیونکہ اگر ہو رہا ہوتا تو لوگ ٹھے کروڑ لوگ پچھلے تین سال سے واپس کیوں گئے ہوتے اور 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 وہ گاؤں چھوڑ اس لیے نہیں پا رہے ہیں اس میں تاری آنکڑوں کی بتا رہا ہوں اس میں سنکھیا میں کمی نہیں آئی ہے ایسے لوگ جو ایگرکلچر سے جڑے ہوئے ہیں کرشی سے جڑے ہوئے ہیں بڑھا بڑھوتری ہوئی ہے اس لیے بڑھوتری ہو رہی ہے کیونکہ گیر کرشی چھیتر میں شہروں میں روزگار میں مندی چلی جا رہی ہے بلکل سنتوز جی آپ کی آواز دراصل بریک ہو رہی ہے میں آپ کے پاس آپ کے والد پوائنٹس کے لیے دوبارہ لوٹوں گی لیکن موسیقی موسیقی موسیقی